الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین قول اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْسَاءِ وَالدَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَعْسُنَا تَدَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ وَالزَّيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا زُقِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْطَانُ حَتَّى إِذَا فَرِهُوا بِمَا أُوتُوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِيَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَالَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واخلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبج یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم مل کے پڑھئے فَالصلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی رحمتاً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا خَاتَمَ النَّبِي میرے قبل عالم پیر و مرشد دامد برکاتو ہم آپ کے پاس ایک خاتون تشریف لائی عمر کافی زیادہ تھی اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے لئے دعا کریں میں ایک بڑا پاکیزہ عمل کرتی ہوں دعا کریں کہ اللہ میرا وہ عمل جاری رکھے تو قبل عالم نے پوچھا کہ آپ کیا عمل کرتی ہیں تو وہ کہنے لگی میں تقریباً مجھے چالیس برس ہو گئے ہیں میں روز فجر کے بعد سیدہ فاطمہ کے نام کے نفر پڑتی ہوں جی نہیں یہ سبحان اللہ والی بات نہیں ہے تو قبل عالم پریشان ہو گئے فرمایا اممہ جان یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے کہ آپ فجر کے بعد دو نفر پڑتی ہیں سیدہ فاطمہ کے نام کے کہاں جی بالکل میں چالیس برس ہو گئے میں مسلسل پڑھ رہی ہوں تو دعا کرو منہ ساری عمر تفیق لگی روے میں پڑھتی رہوں تو حضرت فرما لگے کہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھے جا سکتے جب تک سورج نہ اگ جائے کہاں نہیں کہاں تو پھر یہ دو نفل جو آپ پڑھتی رہی ہیں کوئی نیکی نہیں تھی یہ تو گناہ کرتی رہی ہیں آپ ساری زندگی تو وہ اتنا پریشان وہ اس نے کہا یہ تو مجھے کسی نے بتایا انسان اگر دین نہ سکھے تو بظاہر وہ کتنی ہی نیکیاں کر لے اس کو ایسا زبردست شیطان جھٹکا دیتا ہے کہ عمر بھر گی تمام بلائیاں ضائع ہو جاتی ہیں یہ گھروں میں بیٹھ کے مسلوں پہ ہی اللہ اللہ کرتے رہنا اور کسی عالم کے پاس یا کسی دین والے کے پاس جا کے دین نہ سیکھنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے لہٰذا یہ درس جو اس میں آپ بیٹھے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے اس کے اندر آپ کو ایسے ایسے مسائل ایسے ایسی زندگی گزارنے کے طریقوں کے انداز پتا چلتے ہیں جو شاید آپ کی ساری عمر نہ بتا سکے جو اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے اسی لئے شیخ سعادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب وصال کرنے لگے تو آپ نے یہ جملہ لکھوایا تھا اور فرمایا تھا کہ میری ساری زندگی کی کمائی یہ شیر ہے اس کو لوگوں کو بتا دے نا میں نے ساری زندگی کے بعد اپنے تمام ریاضت و عبادت کو اس شیر کے اندر ڈال دیا ہے تو شاگردو نے کہا حضرت جلدی لکھوا لیں اس سے پہلے کہ آپ کی موت نہ آ جائے تو حضرت شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھوایا یک زمانہ صحبت با اولیہ بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا کسی اللہ والے کے پاس عالم کے پاس ایک سیکنڈ بیٹھنا تیری اپنی سو سال کی عبادت سے بہتر کتنے سال کی سو سال کی تیری عبادت ایک طرف ہے اور کسی عالم کسی اولی کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھ جانا ایک لمحے کے لیے یہ تیری ہزار سالہ سو سالہ بے ریا عبادت سے بہتر لہذا اس حصول کو یاد رکھنا چاہیے انشاءاللہ کہہ دیجئے کہ کبھی بھی کسی اپنے رحبر کے بغیر کوئی عمل نہ کریں ورنہ وہ ضائع رہے گا لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اس وقت پہنچتے ہیں جب فرض کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے حالانکہ وہ جو پہلے تیس منٹ درس دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ تم آکے وہ سنو گے تو وہ فرض صحیح پڑھو گے وہ آکے سننا ضروری اس لیے ہے کہ اگر اسے نہیں سنا جائے گا تو وہ جو تم دو فرض پڑھنے آئے ہو وہ ضائع ہو جائیں گے اس کے اندر تم سے ایسی غلطی ہو جائے گی ایسے تم سے اس کے اندر شیطان نفس تم سے ایسا کام کروا دے گا کہ وہ عبادت ضائع ہو جائے گا اس لیے وہ جو تیس منٹ ہوتے ہیں جمعہ سے پہلے وہ زیادہ ضروری ہیں کیونکہ اس میں انہی دو فرضوں کا علم دیا جاتا ہے جو آپ نے بعد میں پڑھنے ہیں لہذا اللہ ایسے دین کے خلقوں کو سلامت رکھے آمین کہو رمضان کی بہاریں ہم سے جدا ہو رہی ہیں بڑی تیزی سے آتا رمضان گزر گیا اور آپ نے دیکھا ہے کہ جن کی نیندیں پوری ہوتی رہیں وہ نیندیں پوری کرتے رہے جو یہاں آکے دین سیکھتے رہے اللہ ان پر رحمت کرتا رہا اللہ ان پر کرم کرتا رہا اللہ ان پر رحمت نازل کرتا رہا تو یہ اللہ کی تقسیم ہے جس طرح پیٹ کے لیے اس نے رزق کو بانٹا ہوا ہے ایسے ہی اس نے دین بھی بانٹا ہوا ہے سب کو نہیں ملتی یہ دولت یہ دین بھی بٹا ہوا ہے جس طرح رزق اللہ نے جسم کا بانٹا ہے ایسے ہی روح کا رزق بھی اس نے بانٹا ہوا کسی کو تھوڑا دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے اللہ ہمیں زیادہ رزق والوں میں شامل کرے کہ ہمیں روح کا رزق مل جائے ہمیں روح کی نورانیت نصیب ہو جائے اور اس گئے گزرے دور میں آیدین سیکھے کورس جیسی بہار جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کل ہمارے پاس سلمان صاحب اللہ اسلامت رکھے ہمارے بڑے بہنزز عالم دین ہیں وہ تشریف لائے ہوئے تھے آپ نے ان کی گفتگو سماعت کی عمر نواز صاحب پچھلے جو تشریف لائے ان کی گفتگو سماعت کی تو یہ لوگ بڑی نعمت ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے قرآن کے لیے بے لوس ہو کے کام کر دیں جن کے پیش نظر کوئی کسی قسم کا عہدہ اقتدار کوئی روٹی پانی شہرت کوئی سبحان اللہ کے نعرے نہیں ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے اللہ توفیق عطا کر دے آمین کہہ دیجئے بہت تھوڑے دن باقی ہیں اور انشاءاللہ والعزیز اتوار کا دن ہماری پوری اس کورس کی شان کا دن ہوگا انشاءاللہ پیرو مرشد اسلام آباد سے تشریف لائیں گے اور آپ اپنا خصوصی درسے قرآن اشارت کریں گے آپ ابھی سے ذہن تیار رکھیں اللہ ہمیں سعادت دے بزرگوں کی زیارت کی بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی بزرگوں کی گفتگو سننے کی سعادت اللہ تعالیٰ فرمائے تو اتوار کو انشاءاللہ سنڈے صبح آپ کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ آئیے آج جو چند باتیں آپ سے کرنی ہیں میرے سامنے سورہ انام ہے ساتھوں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر فورٹی ٹو فورٹی ٹری فورٹی فور اور فورٹی فائیو چار آیتیں میں نے پڑی ہیں آیت نمبر بیالیس ترطالیس چوالیس اور پینتالیس یہ چار آیتیں پورا ایک ٹاپک ہیں ایک پورا مضمون ہیں ان چار آیتوں میں اللہ نے بہت عالی ایک بات کر دی ہے میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں آئیے اللہ اشارت فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَيَحْزْنَاهُمْ بِالْبَاسَائِ وَدْدَرَّائِ لَا أَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ بے شک ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا ہے اللہ حضور سے فرما رہا ہے کہ میں نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں کیوں تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑ لیا ہے کہ وہ کسی طرح گرگڑائیں اگلی آیت میں فرمایا فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَاسُنَا تَتَدَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ وَزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا قَالُ يَعْمَلُونَ اور پھر ان پر جب ہمارا عذاب آیا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ گرگڑاتے روتے وَلَكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے وَزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا قَالُ يَعْمَلُونَ اور جو وہ کر رہے تھے شیطان نے ان کے کام بڑے سونے کر کے انہیں دکھائے فَلَمَّنَ سُو مَا ذِكْرُو بِهِ اور جب انہوں نے بلا دی ساری نصیحتیں فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبْوَابَ كُلَّ شَيْبُ تو ہم نے بھی ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیئے حَتَّى اِذَا فَارِهُ بِمَا عُوْتُ اَحَزْنَهُمْ بَغْتًا فَائِذَاهُمْ مَغْلِسُونَ یہاں تک کہ جب وہ بہت خوش ہو رہے تھے تو اچانک ہمارے عذاب نے انہیں آ پکڑا تو اب وہ اپنی تمام امیدیں چھوڑ گئے فَقُطِيَ دَعْبِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَالَمُ اس طرح اللہ ظالموں کی جڑ کاٹ دیتا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو آلمین کو پالنے والا ہے اللہ تعالی نے اس خوبصورت ترتیب کے اندر ہم سب کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلی میری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میں کسی قوم کی طرف کوئی رسول ضرور بھیجتا ہوں یہ میرا حصول ہے میں نے کبھی بھی کسی کو پہلے عذاب میں گرفتار نہیں کیا جب تک میرے رسول وہاں نہ پہنچیں یعنی اس قوم کی طرف کوئی نہ کوئی اچھی بات سنانے والا ضرور آئے گا اور وہ پوری طرح سے اپنی ڈیوٹی دے کے جائے گا کہ اللہ کے احکامات کو اللہ کے دین کو سمجھ لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے وہ پوری طرح سے اپنا کام کرے گا اسی طرح ہر انسان کے لیے اللہ نے دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور اس کے اردگرد شخص رکھا ہوتا ہے جو اسی رسول کی ڈیوٹی پوری کرتا ہے جو وہ آپ کو دین کی دعوت کے لیے دین کے معاملات کی سمجھ کے لیے ضرور اس کی بات آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو اللہ فرما رہا یہ میرا پہلا حصول ہے میں کبھی بھی کسی کو عذاب نہیں دیتا جب تک پہلے پوری طرح رسول نہ بھیج دوں اسے ضرور اچھی بات کی خبر پہنچے گی اسے سچائی کا علم ہوگا اسے بتایا جائے گا کہ قیامت کیا ہے آخرت کیا ہے قبر کیا ہے رسول کسے کہتے ہیں قرآن کیا چیز ہے اسے پہنچے گی بات قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ یوں بھی فرماتا ہے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ میرے نبی یہ کہتے ہیں کہ یہ تجھے جانتے نہیں یہ اپنے بچوں سے زیادہ تجھے جانتے ہیں اپنی اولاد سے زیادہ تجھے جانتے ہیں انہیں اپنے بیٹوں بیٹیوں سے زیادہ اس بات کی خبر ہے کہ ایک محمد رسول ہے اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہا نہیں یہ اپنے بچوں سے بھی بڑھ کے تجھے پہچانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں ہم نے ان کی نسوں تک تیری یاد اتاری ہوئی ہے ہم نے ان کے اندر تک تیرا نام اتار دیا میں نے انجیل کے اندر تیرے ذکر کیے ملک گوہ سبحان اللہ میں نے زبور کے اندر تیرے ذکر کیے میں نے تورات میں تیری باتیں کی ہیں یہ کیسے کہہ رہے ہیں تجھے نہیں جانتے اور اب قرآن اترا ہے تو انہیں نئی تکلیف شروع ہو گئی ہے قرآن کہاں سے آ گیا جس طرح تورات اتری انجیل اور زبور اتری ایسے ہی قرآن بھی اترا ہے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے وہ بھی اللہ کے کلام تھے تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں نہیں جانتے تو یہ نہیں ہوگا تو اللہ پہلے آیت میں یہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَ مِن مِن قَبْلِك ہم ضرور رسول بھیجتے ہیں تمہارے محول میں ایسا شخص ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ایڈیوٹی آج بھی پوری کی ہے اور ہر شخص تک اس کو نیک بات پہنچانا یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے تاکہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ دے وہ یہ نہ کہہ دے کہ مجھ تک تو کوئی بات آئی نہیں تھی تو میں عمل کیا کرتا تو اللہ اپنے کوٹ میں گیند کبھی نہیں رکھتا وہ اپنے کوٹ سے گیند نکال کے تمہارے کوٹ میں ڈال دیا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تو رسول بھیجے تھے تو الحمدللہ یہ کرم ہے اللہ کا کہ وہ شخص جو کسی نیکی کی بات کو سنے تو اسے جذب کر لے اور اس کو سمجھ لے اور اس کو اپنے اندر لے جا کر اس کو عمل کی قوت تک پہنچا دے یہ تو بہت بڑی سعادت ہے نا اچھی بات سن لینا کوئی کافی نہیں ہے اس کے بعد اس کو عمل تک پہنچانا بڑی بات یہاں بھی آج سولما لیکچر چل رہا ہے کتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں میں کہتا ہوں بار لگے اچھی باتوں کا اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے آمین کو اللہ عمل کی توفیق دے دے یہ صرف وقت گزاری کے لیے اور ایک جو ہے وہ اپنی طبیعت کی فریشنس کے لیے تو نہیں ہم آتے کہ چلو یار گھر بھی تو سونا ہے جا کے وہاں کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور میں جا کے یہاں آکے نرم چیر پہ بیٹھ کے تو چند باتیں کہ نہیں یہ اصل میں عمل کی قوت تک پہنچانے کے لیے ہے اللہ ہمیں عمل توفیق دے دے عمل کی سعادت دے دے تو فرمایا میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں جب تک کسی کو رسول تک نہ پہنچاؤں یا اس کو اچھی بات سنانے والا نہ ملے میں اسے عذاب نہیں دیتا یہ میرا پہلا اصول ہے اب جب وہ اس رسول کی بات نہیں سنتا یعنی اس کو اچھی بات پہنچی تھی اس کو نیکی خبر دی گئی اس کو کتاب پڑھنے کو مل گئی اس کو والدین نے دوستوں نے عزیزوں نے ادھر ادھر سے اچھی باتیں اس تک پہنچیں اس نے عمل نہ کیا تو اللہ فرما رہا ہے فَأَحَزْنَاهُمْ بِالْبَاسَائِ وَدْدَرَّا تو پھر میں اسے سختی اور تکلیف میں ڈال دیتا ہوں پھر میرا دوسرا حصول آتا ہے پہلے مو سے اس تک اچھی باتیں پہنچائی جاتی ہیں ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ صحیح ہو جاؤ اور سائب سوچ والے جو لوگ ہوتے ہیں نوٹ کرنا اس بات کو جو سائب سوچ والے ہوتے ہیں عالی سوچ والے ہوتے ہیں اللہ کے کاملین ہوتے ہیں وہ اسی نیک شخص کی بات پہ ہی اللہ تک پہنچ جاتے ہیں وہ اگلے درجے میں نہیں جاتے وہ کوٹ مار کے محول میں نہیں پہنچتے اس سے پہلے ہی اللہ انہیں اپنی بارگاہ کی برکتیں دے دیتا ہے کیونکہ اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے یہ بہت بڑا جملہ ہے یہ ہم عام پڑھا کرتے ہیں اکل مند کے لیے بولو سارے بول دو اشارہ ہی کافی اسے لمبے درسوں کی ضرورت نہیں ہوتی اسے لمبی تقریروں کی حاجت نہیں ہوتی اس کو لمبے درس نہ سناو اس نے ایک بات سنی بس اسی کے اوپر کاربند رہا اور اللہ کی جنت تک جا پہنچا آگے دو جہاں تشریف رکھتے تھے ایک عرابی آیا اس نے آگے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا جی الحمدللہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا تو وہ کہنے لگا کہ میں زیادہ نہیں پوچھوں گا نہ مجھے اتنی اقل ہے نہ سوچ ہے نہ سمجھ ہے چند باتیں بس مجھے بتا دیں کہ آپ حکم کی سیاکہ دیتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ بیٹھو وہ بیٹھ گیا تو حضور نے اسے فرمایا کہ میں پہلے تو کلمے کا حکم دیتا ہوں پڑھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں اس نے پڑھ لیا نماز کا حکم دیتا ہوں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں کہا ٹھیک ہے اگلا حکم کیا ہے رمضان کے روزے رکھنے کہا جی اگلا حکم کیا ہے حاج کرنا ہے اگر تمہیں استعداد ہو جائے تو حاج نہ چھوڑنا جی اگلا حکم کیا ہے اگر استعداد ہو جائے تو زکاة بھی دینی ہے کہا یہ میرے حکم ہے اور وہ کہنے لگا کہ یہ بتا دیں آپ منع کس شئے سے کرتے ہیں کہ میں اللہ کے شرک سے منع کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کہا ٹھیک ہے کہا اور کیا منع کرتے ہیں میں سود سے منع کرتا ہوں میں قتل سے منع کرتا ہوں میں شراب سے منع کرتا ہوں میں زنا سے منع کرتا ہوں میں والدین کی نافرمانی سے منع کرتا ہوں اس نے اپنی انگلیوں پر ان چیزوں کو گنا پانچ چیزیں فرض پانچ چیزیں ناجائز کہنے لگا اس کے علاوہ تو کوئی بات کہا اور بھی ہے کہا نہیں بس بس اتنی بڑی میرے لیے کافی ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا مجھے اجازت دی دیئے سلام کر کے اٹھ کے چلا گیا اور جاتے ہوئے گنتا جا رہا ہے کہ پانچ نمازیں پڑھنی ہیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں حج کرنا ہے زکاہ دینی ہے سود نہیں کھانا ہے قتل نہیں کرنا ہے شراب نہیں پینی ہے یہ گنتا ہوا جا رہا ہے حضور دیکھ کے مسکرہ پڑے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ دیکھ لو سے دیکھ لو یہ میری امت میں وہ ہے جو چلتا ہوا جنتی جا رہا ہے اکل مند کوئی شارہ کافی ہے اسے لمبی حاجتوں کی ضرورت نہیں لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں قرآن کہہ رہا ہے پہلا تو میرا یہ حصول ہے کہ میں نے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا اور سمجھدار بندے ان رسولوں کی باتوں پہ چل پڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضی تمام صحابہ جو حضور کے ساتھ صرف باتیں سن کے لگے اور صرف حضور کا چہرہ دے کے ہی مسلمان ہو گئے یہ وہ لوگ تھے جو پہلے صف میں چلے گئے اللہ کا دوسرا حصول اللہ فرما رہا ہے پھر میں جب وہ نہیں نہ مانتے میری بات تو پھر سختی اور تکلیف انہیں پہنچا دیتا ہوں ہیپیٹائٹس ہو جائے گا شگر ہو جائے گی کسی سختی میں کسی کرزے میں کسی سخت زندگی کے مسئلے میں ایسا پساؤں گا کہ وہ کسی طرح گرگڑھائے لَأَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پھر اس کے بعد گرگڑھائے روئے بھئے جب تکلیف آئے تو پھر اس کا اظہار تو ہونا چاہیے بولو تکلیف آئی ہے تو اس پھر رونا چاہیے کہ مجھے درد ہوا ہے مجھے تکلیف ہوئی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پھر اس طرح چاہتا ہوں کہ وہ پھر روئے اور جب وہ روتا ہے آہا اور پھر اس کو تلاش ہوتی ہے اب میں جاؤں کسی کے پاس اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے اور جب وہ اس تکلیف سے دور کرنے کے لئے کسی اللہ والے کی خدمت میں جاتا ہے تو وہاں اس کو پھر میرا ہی پیغام مل جاتا ہے پھر اسے میرے رستے کی طرف دعوت ملتی ہے کہ آجاؤ اب نماز کی طرف آجاؤ اب نیکیوں کی طرف میرے ساتھ ساتھ چلیے گا یہ ساری زندگی ہماری ترتیب کے ساتھ اللہ بیان کرنے لگا ہے تکلیف میں ڈال دیں تکلیف مسئبت کرز پریشانیاں دکھ تکلیفیں یہ سب اسی لئے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے تک پہنچانا چاہتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ تم سے کوئی ناراض ہو گیا یہ کوئی نہیں بات ہوتی ناراض جس سے وہ ہو جائے اس کی تو زمین آسمان ایک ہو جاتی ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی تو دنیا ہی جہنم بنا دی جاتی ہے ناراض کی نہیں یہ تکلیفیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں یہ دکھ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں دیکھو جب دکھ آتا ہے تو لوگ پھر جاتے ہیں داتا صاحب جا کے دیکھ دے کے آتے ہیں اس سے پہلے کبھی دیکھ کا خیال ہی نہیں دکھ آتے ہیں تو مہاودین ذکریہ ملتانی کے مزار پر رشن لگا ہوا ہے دکھ آتے ہیں تو لوگ جا جا کے پھر اللہ والوں کی خدمت میں حاضریاں دیتے ہیں حضرت صاحب دعا کر دیں دعا کر دیں وہ مقصد دعا نہیں ہے مقصد اس اللہ والے کی زیارت ہے جاؤ جا کے ان کے پاس بیٹھو اور اس کے لئے تمہیں چھانٹا مار کے بھیجا گیا ہے وہ جو کرزہ چڑھا ہے وہ چھانٹا پڑا تجھے وہ جو تمہارے اوپر دل کا اٹیک آیا وہ چھانٹا مارا گیا ہے نکل جاؤ اب نکلو جا کے اس ترسی سے نکلنے کی کوشش کرو فرمایتہ در راؤن اب بعض بدنصیب ایسے ہوتے ہیں جو یہاں بھی نہیں ٹھیک ہوتے یہ دوسری نسل ہے لوگوں کی کہ وہ برائی نحصت تنگ دستی کو نہیں دیکھیں گے اپنی کوتائیوں اپنی نمازوں کی چوری اپنا زبان کی گندگی اور اپنی زندگی کے جو ان کی نظروں کے گناہ ہیں اور جو وہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھیں گے یہ تکلیفیں جب آج آئیں گی نا تو سیدھا کہہ دیں گے دیکھیں جی اللہ نے آج تک ہمیں دیا کیا ہے جی استفیر اللہ کہو کیا دیا ہے اللہ نے آج تک ہمیں اور یہ پیروں نے ہمیں آج تک کیا دیا ہے یعنی بقاعدہ اس کا الٹا اثر ہو جائے گا ایک تو یہ ہے کہ انسان کی اوپر جب ایسا معاملہ بڑھے تو دل کا نرم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو جھکا کے تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور کہے مولا میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دے میں غلطی پہ تھا یہ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ یہ الٹا اثر لے جاتے ہیں اور یہ نعوذ باللہ دین قرآن بزرگ یہاں تک کہ خدا کو بھی بات کرنے سے باز نہیں آتے رجی اللہ نے ساڑنا دشمنی ہے وہ فلانوں نے نہ دیتا ہے ساڑنا نہیں دیتا فلان کو اتنا دیا ہمیں نہیں دیا یہ الٹا اثر ہٹتا ہے اتا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جب ان پہ ہمارا عذاب آیا تو الٹا اثر ہی ہوا کہ ان کے دل اور سخت ہو گئے استفیراللہ کہو اللہ اس سے ہمیں بچائے آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بولو ذرا سارے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ الٹی بات کرتے ہیں اور جب دکھ آئے تکلیف آئے پریشانی آ جائے تو نمازیں اور چھوڑ جائیں گے قرآن اور چھوڑ جائیں گے جو دو چار رکتیں پڑھنے کی توفیق دی وہ بھی گول ہو جائیں گی اور یوں یہ عذاب بڑھ جائے گا کیونکہ اگر وہ نیکی کی طرف آ جاتے تو پھر عذاب نہیں تھا پھر آزمائش تھی یہ فرق ہے عذاب میں اور آزمائش میں آزمائش اس کی ہوتی ہے کہ جب اللہ اسے کسی تکلیف میں ڈالے تو وہ مزید نماز روزے کی طرف چل پڑے مزید تسبیح پکڑ لے مزید اس کا سر مسجدے کے اوپر پہنچ جائے اپنے حضرت کے پاس وقت اور زیادہ دینا شروع کر دے کیونکہ اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالا اور اس کے درجے بلند کرنے کی اللہ نے کوشش کی اس کے درجے بلند ہونے لگیں بیٹو یہ اصول یاد رکھو ساری زندگی کے لیے اس سے باہر نہ جانا اس سے باہر نہ جانا اگر تم پہ کوئی تکلیف آئی ہے اپنے روٹین کو دیکھ لو اگر وہ روٹین پہلے سے بہتر ہو گئی ہے تو وہ تکلیف نہیں ہے وہ بظاہر تکلیف ہے وہ اللہ کا بہت بڑا کرم اترا تیرے اوپر لیکن نام اس کا اللہ نے بیماری رکھ دیا نام اس کا کردہ نام اس کا دکھ نام اس کی ٹینشن رکھ دی لیکن ہے وہ اللہ کا کرم کہ وہ تم سے زیادہ سجدے کروانا چاہتا تھا تو اس نے تمہیں اس طرح کے حالات میں ڈال کے تو ایسی تکلیف تک پہنچا کے تمہیں اپنی بھارگاہ کی برکت عطا کروانا اللہ ملکہ کہو سبحان اللہ یہ دوسری قسم کے لوگوں کے لئے پہلی قسم میں نے بیان کر دی ہے وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے وہ تو پہلی نظر میں ہی فدا ہو جاتے ہیں وہ تو ماننے والے ہوتے ہیں محبت والے ہوتے ہیں پیار والے ہوتے ہیں عشق والے ہوتے ہیں یہ دوسری قسم ہے جن کی اوپر اس طرح ہے کہ یا تو وہ نیکی کی طرف چلیں گے یا الٹا اثر ہوگا اور اور دل سخت ہو جائیں گے آپ سنیئے اللہ آگے فرما رہا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے اللہ اور کیسے سخت ہو گئے قرآن کہتا ہے لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ زِيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ شیطان ان کے کام ان کے لئے بھلے کر دیتا ہے شیطان کہتا ہے کہ نہیں تم بالکل ٹھیک جا رہے ہو نمازیں روزیں زکاةیں اگر تم نہیں دے پڑھ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے دیکھو تمہاری صحت بھی ٹھیک ہے تمہارے پاس پچاس ہزار کا موبائل ہے تمہارے بچے بھی بہترین انگلیس سکول میں پڑھ رہے ہیں تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں گاڑیاں ہیں تمہارے آمال بھلے کر کے دکھاتا ہے بھلے سونے کر کے آئے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اس کا تمہارے گھر میں ایسی لگا ہو ہے بہترین تمہاری لائف ہے یار اوہ نہیں نہیں تم اللہ کے بڑے قربت والے ہو یعنی اس کو یہ چیزیں یوں محسوس کروائی جاتی ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں ہے اور یوں وہ ایک اور عذاب کا شکار ہو جاتا ہے اور یوں وہ پھر ان لوگوں پہ بھی تنز کرتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں کہا تیری نیکی نیکی سیکلتے تو جا رہے ہیں میں پجاروں میں تو وہ الٹا اثر ایک تو دل سخت ہو کے تو زبان سے جملے اور دوسرا اپنی اس زندگی کے ماحول کو دیکھ کے اور زیادہ وہ ان لوگوں پہ زبان کھولتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ شیطان کا وہ بڑا ہتھیار ہے جو اس میں ہمارا بہت بڑا معاشرے کا حصہ پسا ہوا ہے کہ وہ اپنی اس سہولتوں کو دیکھ کر مزید غفلت اور مزید سستی میں پڑھ جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان ان کے کام بھلے کر کے دکھائے آگے سنیے اور دیکھئے اب اللہ کیا کہنے لگا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اب جب یہ حالت پہنچتی ہے کہ وہ میرے بندوں کو بھی برا بھلا کہتا ہے اور میری ذات تک بھی آ پہنچتا ہے اتنا دل سخت ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے کام بھی بھلے کر کے دکھا دیتا ہے تو اب دیکھو آگے اللہ فرما رہا ہے اب میں کیا کروں گا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ جب وہ میری ساری نصیتیں بلا دیتا ہے اب کوئی نصیت اس پر اثر نہیں ہو رہی فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبْوَابَ كُلِّ شَئِ تو میں اور نیمتوں کے امبار اس کی اوپر ڈالنا شروع کر دیتا ہوں مزید چار کٹھیاں بناوں گا اس کی مزید دس پجارہ اور آ جائیں گی ایک اور وزارت مل جائے گی اسے اس کے بینک بیلنس کو میں کروڑوں سے لے کر عربوں تک پہنچانا شروع کر دوں گا اور یوں وہ عذابوں پہ عذاب کٹھا ہوتا ہوتا اس کو ڈھیل دیتا چلا جاؤں گا دروازے کھول دئیے اور برکت ملے گی اسے اور صحت اچھی ہو جائے گی اور دو چار بیٹے پیدا ہو جائیں گے گھر کے اندر اور کھانے پینے کی سمان کی چیزیں پہنچ جائیں گی اللہ ایسی سہولتیں دے گا اسے اللہ کہہ رہا ہے کلی شئی میں کوئی شئی نہیں چھوڑوں گا ہر شئی اس کے دروازے تک پہنچ جاؤں گا یہ میرا بہت بڑا عذاب ہوگا سنو اللہ کا کلام سنو اللہ کی بات تم سمجھتے ہو کہ تم دو وزارتیں لے کر اور یہ اللہ کے حکموں کو توڑ کے ظلم کر کے لوگوں کے حق چھین کے اور یہ جو تم جو ہے وہ موٹے پیٹ بنا کر اور لاکھوں کروڑوں کی جائدہ دے اور تم نے جو پلات خریدے ہوئے ہیں وہ تم پہ انعام نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے خود تمہارے اوپر سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس لیے کہ اب تمہارا آخری وقت آنے والا ہے اب تمہاری پکڑ ہونے والی ہے میں چاہتا ہی نہیں کہ تمہیں ذرا خوش آئے اب خوش کے لیے تکلیف دی تھی اس سے پہلے بولو دی تھی نہیں آئے تم پھر اس کے پہلے میں رسول بھیجے کتنے لوگ دین کی تعلیم دیتے رہے بچارے بینر لگا لگا کے بلاتے رہے لوگ ازانے دے دے کر ہیال الفلا کہہ کہہ کے گلے تھک گئے لوگوں کے تمہیں بلاتے رہے آجو کامیابی کہ تم نہیں آئے میں نے تمہیں تکلیفوں میں ڈالا تم نہیں آئے اب میری طرف سے جو عذاب آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں ہوش نہیں آنے دیں گے اب ہم تمہیں ہوش نہیں آنے دیں گے ایسی ایسی نیمتے تمہارے دروازے تک پہنچائیں گے روزانہ ورلڈ ٹور دبائی کی سہریں پیرس کے ویزے مدینہ کے چکر تمہیں روزہ لگنے آپ کہیں گے ہر مہینے میں تو عمرہ کرنے جاتا ہوں میں تو ہر مہینے کعبہ کا حج کرتا ہوں کعبہ کے عمرے کرنے جاتا ہوں تمہیں ایسی غفلت میں ڈالوں گا میں کہ اگر تم واپس آنا چاہو بھی تو ہم نہیں آ سکو اللہ محفوظ کر دے امین کہو اور اللہ نے کھول دی آنکھیں ہماری آج ان کو دیکھ کے ان کی اس امارت کو دیکھ کے زندگی کی سہولتوں کو دیکھ کے اہمی آہیں نہ بھرا کرو اہمی دل میں یہ نہ لیا کرو دیکھو میں تو غریب آدمی دیکھو کتنا مدکو دیکھو دیکھو انہا نماز روزہ اور دیکھو کتنا خوش ہے یار زندگی میں ہاں کتنی زندگی اچھی ہے اس کی اور دیکھو میں غریب بندہ دیکھو میں انہوں قرآن نے کی دیتا ہے حضرت صاحب نے کی دیتا ہے سانو آج تا انہیں سال ہو گئے ساڑا تا بجیدہ بیل پورا نہیں وہ دیکھو کتنا خوش ہے یار اور خوش نہیں ہے اس کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا عذاب اترا ہوا سنو اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں سارے دروازے کھول دیتا ہوں دیکھو آگے سنو میں اتنا خوش کر دیتا ہوں اسے اتنی خوشیاں دے دیتا ہوں اتنی مسرتیں اتنے اچھے حالات کر دیتا ہوں کہ اسی خوشی کے دوران ایک دن وہ بیٹھا خوشی میں حسرا ہوتا ہے تو اچانک میرا عذاب اس پہ آ پڑتا ہے ہم اسے نہیں چھوڑتے پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں آنے دیتے ایسی زبر دس تکلیف میں ڈالتے ہیں کہ اچانک عذاب آ پڑتا ہے اور یوں ہم اگر اللہ خوشی سے دیکھو کیا کہہ رہا ہے جنہوں نے ظلم کیے میں نے خود ان کی جڑ کاٹ دی ہے میں جڑ کاٹنے والا ہوں ظالم آدمی کی میں جڑ کاٹ دوں گا اسے جس کی جڑ اللہ کاٹے وہ بچ سکتا ہے بھولو سارے بھولو وہ نہیں بچ سکتا تو جو ظلم تم کر رہے ہو آج اور یوں سمجھتے ہو کہ عوام خوش ہے اور آج تم دنیا کے اندر جو حکمرانی کے انداز بنا رہے ہو اور آج تم دنیا کے اندر جو اس وقت ظلالت اور گمراہی کی حدوں تک پہنچ چکے ہو اور یوں سمجھتے ہو کہ یہ تم پر رحمتیں ہیں یہ رحمتیں نہیں ہیں یہ اللہ کا انداز ہے کہ میں اس قدر تمہیں خوشیاں دے دوں گا کہ تم میں واپس آنے کی توفیق ہی نہیں لے رہا کے دیکھو کس طرح اللہ فرماتا ہے والحمدللہ رب العالمین کہہ کہ اللہ نے آیت ختم کروئی اس سے واجب ہو گیا قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب تم خبر سنو کسی ظالم کے آخری وقت کی اور خبر سنو کہ فلان شخص دنیا سے مر گیا ختم ہو گیا ظالم آدمی تھا تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں خود بھی الحمدللہ کہتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ جب تمہیں بھی خبر ملنے ایسے بدبخت ظالم کے مرنے کی تو غمغین نہیں ہونا کہنا الحمدللہ شکر ہے خس کم جہاں پاک ایک اور بدبخت دنیا سے چلا گیا اچھا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ تیرا شکر ہے ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں تو نے دنیا سے ایک اور گاند اٹھا دیا ہے تمگین نہیں ہوتے ایسے شخص کی بہت پر تو قرآن تعلیم دے رہا ہے کہ میری یہ ترتیب کو یاد رکھنا اول تو کہنا کہ پہلے صف میں آجاؤ ملکہ کہو سبحان اللہ پہلے صف میں آجاؤ جو پہلے تھے کہ جنہوں نے اچھی بات سنی ساری زندگی کری اس پہ قائم ہوگئے اچھی بات سنی پھر اس کے بعد دوبارہ رڑکے نہیں پھر پیچھے نہیں ہٹے پھر اس اچھی بات کو لے کے ساری زندگی کی راتیں اور دن گزار دئیے اور اللہ کے عالی بندوں میں شامل ہوں گے پہلے صف میں چلے جاؤ ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں بزرگوں کا یہی انداز ہے اللہ والوں کی یہی تعلیم ہے اور یہی کرتے رہتے ہیں میرے حضرت اللہ ساری رحمت ہمارے پیرو مشرد اس کے ناظر فرمائے آپ ایک دن فرمائے لگے بیٹا ہم بھی یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہی اسی طرح ہوتا ہے ہم جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا کون شاگرد ہے کون بچہ بچی ہے جو ہماری اسی بات کو سمجھ کے چلتی ہے بس اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہ پہلی صف والا بچہ ہے یہ پہلی صف والا ہے جس کو بس بات نہیں اثر کر دیا پھر جب کوئی دکھ تکلیف میں مبتلا ہوکے ہمارے پاس دعا کروانے آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ دوسری صف والا ہے یہ دوسری والا کوٹ کھا کے آیا چھانٹا کھا کے آیا پہلے اس کو کتنی تعلیم دی تھی درس میں آیا کر بیٹھا کر رمضان ہے نیکیاں ہیں درود پڑھا کر بیٹھ کے وظائف پڑھا کر اللہ اللہ کیا کر اس کو نہیں سمجھ آئی اب آیا ہے دوسری صف والا ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تکلیف میں آتا ہے نہ ہی کسی بات پہ آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ بدبخت تیسری صف والا ہے جس کو اب اللہ ہی پکڑے گا جس کو اب اللہ ایسی زبدست پکڑ میں لائے گا کہ اس کو واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ ڈالے آمین کو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ ڈالے ہم ساری زندگی گزارنے والے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں ہم گزریں گے انشاءاللہ تو اللہ ہمیں پہلی صف میں رکھے نہیں تو چلو دوسری میں رکھ لے بولو دوسری میں رکھ لے کہ کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اور بہتر ہو جائیں یہ بہت بڑی سعادت ہے آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو جب تعلیم دیا کرتے تو صحابہ سے کہا کرتے ہیں میرے صحابہ اللہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کی قرآن کی ایک آیت کو سن کے ہی ٹھیک ہو جائے یہ ایک آیت ہی کافی ہے اس کے لئے اگر اس نے ٹھیک ہونا ہو تو ایک آیت ہی بڑی ہے فرمایا یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اور اللہ کی پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ پہلی بات پہ یہ اللہ تک جا پہنچو حضرت سیدنا سلمان فارسی جیسے حضرت سیدنا بلال جیسے لوگ جنہوں نے حضور کو جب عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ جنہوں نے حضور کو پہلی نظر میں دیکھ کے کہا تھا کہ ہم اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے آیت کریمہ بڑے معنی رکھتی ہے میں نے اشارے کر دی ہیں اللہ ہمیں زندگی کے اس حصول کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ